یہاں کوسلی کے اندر دو گاؤں ایسے ہیں جن کا کئی سالوں سے بیواد چل رہا ہے بھاکلی اور کوسلی زمین کے اوپر ہے تو یہ ہمارے دونوں پرسد گاؤں ہیں کہ ہماری پارٹی ہماری بات کو ماننا چاہیے کیونکہ ہم اس کو ستحسین کرنے کے اندر پورا یوگدان پچھلی دس سنوہ سالوں سے دیا ہے پانچ بھاگے لیکے پانچ خوز لیکے اور کیارا آدمی بہتوں گا بہت کے اور بیٹک ایک کمیٹی بنا لو کہ تمہارے آپ اس کے جگڑے تو انیکشن سے پہلے کس کے سلے سے شلٹا ہے کبھر ایک الاپے چلنے کا پریاس کو کریں بڑے بڑے نامنے لیکن کوجش تو گلے ہی سالوں کی کمیٹی تو بڑے گی ورسوں سے چلے آ رہے ہیں کوشلی وہ بھاگلی گاؤں کے بیچ بیواد کا انت ہو سکتا ہے 28 جولائی کو کوشلی پہنچے راویندر جیت نے دونوں گاؤں کے بیچ مدیستہ کی پیروی کی انہوں نے کہا کہ دونوں گاؤں مل کر کے پانچ پانچ لوگوں کی ایک کمیٹی انہیں دے دیں اور گیارے آدمی وہ اپنی طرف سے اس کمیٹی میں سامیل کریں گے اس طرح 21 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کوشلی وہ بھاگلی کے بیچ چل رہے ہیں بیواد کو ختم کرنے کا پورا پریاس کرے گی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سجاؤں دیا کہ اس کمیٹی میں آدھی سنکھیا مہیلاؤں کی ضرور ہو کیونکہ پوروس اکیلے بیٹھیں گے تو ساید نتیجے تک نہیں پہنچیں اور مہیلائیں بیچ میں ہوں گی تو نشتیت روپ سے نتیجہ ملے گا راو کی اس گوشنا پر کچھ لوگوں نے تالیاں بجائی جبکہ کچھ لوگ مون رہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی کب استیت میں آتی ہے کب اپنا کام شروع کرتی ہے راو اندرجیت کا کہنا یہ تھا کہ چناؤ سے پور یہ کام ہو جانا چاہیے تاکہ ہم مجبوتی سے کسی ایک سٹینڈ پر کھڑے ہو کر کے جو آنے والے ویدان سبہ چناؤں ہیں اس میں مجبوتی سے ایک سٹینڈ لے سکیں ایک اپنے امیدوار کو جیتا سکیں اس طرح کا ان کا سندیز تھا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کوشلی اور بھاکلی کے بیچ راجسو سیما کو لے کر لمبے سمیے سے بیوا دے جیسے ادھارن ہم دینا چاہیں تو ریلوے سٹیشن کا نام کوشلی ہے لیکن راجسو سیما بھاکلی کی ہے اس ویواد کو حل کرنے کے لیے لمبے سمیے سے پریاس چل رہے ہیں دونوں گاؤں میں سے کوئی بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں پسلے لوگ سبہ چناؤں میں کوشلی گاؤں کے لوگ چناؤں بھائیسکار تک کر چکے ہیں ابھی پہلی بار گمبیرتا سے پریاس راو اندرجیت کے سطر پر ہوئے ہیں حالانکہ اس ویواد کو حل کرنے کے لیے پہلے بھی پریاس ہوتے رہے لکسمن سنگھ ویدھائک نے بھی اس کا پریاس کیا کہ کسی طرح دونوں گاؤں کے بیچ سلے ہو جائے سانتی ہو جائے لیکن یہ پریاس سرے نہیں چڑے ہیں اب یہ کمیٹی بنی ہے تو امید کی جانی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکلے گا اور اوپمنڈل کا درجہ پا چکے کوشلی کو نکٹ بھوش میں نگر پالی کا جیسا توفہ ملے گا نگر پالی کا ملے گی جس سے وکاس کے کاموں میں تیجی آئے گی اب آپ راو اندرجیت کی باتیں سنیئے انہوں نے کوشلی بھاکلی بیواد کو لے کر کیا کہا دھنیواد مہترین اکتہ کیا میں نے یہاں کیا کہا اب آپ نے یہاں کیا کہا تو سات ساہ آئے ہمارے اور گاؤں جی کو اور آس کام کے اوپر باگلی کے آئے ہوئے ہیں کوشلی کے آئے ہوئے ہیں آس پاس کے اس کو بیسیوں گاؤں کے تو گھر ہوں آس باگلی کے پاانچ کوشلی کے اور کیارہ آتنوں میں بیٹوں کا بہا دکی اور بیٹ کر کے کمیٹی بنا لو پھر تمہارے آپ اس کے جگڑے کو الیکشن سے پہلے کس کے سلے سے شلٹا ہے کہ بسکر ایک علاقہ چلنے کا پریاست کتا ہے بڑے بڑے نام بنے لیکن کوشش تو گلے ہی سادنی کی کمیٹی تو اور اس کے اندر آپ ہی 50% پہلا ہوگی اگر مہین آنے کی ہوگی تو آپ اس کے دریتے کے خونوں پھون ہو جاؤ تو آج ہی مہینہ آنے کی آج ہی مہینہ آنے کی آپ اس کے دریتے ہیں جو تم دو کے سارے علاقے کو باہتا ہوگا تم دو جناب چلو سارے علاقے کو اسی جیتے پاہتا ہے تو میرا میرا سیاہ ہوگی آج ہی موٹے موٹے دور کے اوپر جو میرے کہنا تھا تو کہہ جی آج کے لئے یہاں کوشلی کے اندر دو گاؤں ایسے ہیں جن کا کئی سالوں سے بیواد چل رہا ہے بھاں کلی اور کوشلی زمین کے اوپر ہے تو یہ ہمارے دونوں پرسد گاؤں ہیں بڑے گاؤں ہیں ان دونوں کے اندر اکلاس ہوگا تو اس کا فائدہ ہمارے سارے چھتر کو ہوگا کوشلی ہلکے کو ہوگا ہماری پارٹی کو بھی ہوگا سب ہی کو ہوگا تو اس لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر آ کر کے لوگوں سے مانگ تو کسی چیز کی نہیں کریں نہ میں نے ووٹ مانگی ہے میں نے تو اکلاس کرنے کا پریاس کیا آپ پچھلی جو دو تین سبائیں ہوئی ہے دو تین سبائیں ہوئی ہے ایک جوٹتا کا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک جوٹ رہو کیا سندیج دینا چاہ رہے ہیں ہم پر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہماری بات کو ماننا چاہیے کیونکہ ہم اس کو ستہ سین کرنے کے اندر پورا یوگدان پچھلی دس سنوہ سالوں سے دیا ہے یہ گیارہ سیٹے ہیں آہیروال کے میں اس سے باہر چاہ رہے ہیں آپ گیارہ سیٹوں پر گیارہ سیٹ یہ بھی اور بھی ہیں پر کمس کم ہماری بات تو سننی چاہیے ہمارے کو یہ سندیج دین اچھی ہے اگر لوگ کٹے دکھائی دیں گے تو سنے کی بھی نہیں آپ بات بھی رکھ رہے ہیں کچھ سنوائی ہوئی ابھی تک ہماری سنوائی ہوئی نہیں ہوئی ٹکٹوں کے اوپر تو میں نے بتا نہیں ابھی تک تو کوئی ذکرین نہیں کیا ٹکٹوں کے اوپر تو بھی کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی ابھی تو تین چار حال تین چار مہینے بچے ہوئے